السلام علیکم دوستو دوستو عمران خان کا ایبسلوٹلی لاٹ سے لے کر امریکی سازش بزر یا ڈول میر جعفر میر صادق اور ان کے مہرے شکے بادگرے بیانیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا جھوٹ کو پذیرائی ملی اور موصوف نے تو تکار میں بھی کنجوسی نہ دکھائی اب عمران خان نے پشاور کے جلسے میں ایک بار پھر کہا کہ میری حکومت سازش کے تحت ختم کر کرا کر ملک پر چور مسلط کر دیے گئے جنہوں نے میری حکومت کے خلاف سازش کا حصہ بنا کر ایسا کیا وہ مجرم تھے عمران خان مسلسل چھے ماہ سے تحریک عدم اعتماد کو سازش قرار دیتے چلے آ رہے ہیں جیسے پہلے وہ امریکی سازش قرار دیتے تھے جس کی تردید اور مجودہ حکومتوں نے میں حکومتی اسلامتی کمیٹری اور بعد میں سپرم کورٹ نے بھی کیا جس کی وضاحت کے بعد عمران خان کو الزام تلاشی چھوڑ دینی چاہیے تھی مگر چونکہ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کو جواز بنا کر اپنی حکومت کی نااہلی کو چھپانا مقصود تھا اس لیے تحریک عدم اعتماد کے خلاف امریکی سازش کو بیانیاں بنا کر سیاست چمکانا بھی اسی کا حصہ تھا عمران خان نے اپنے حامیوں کے جذبات سے وہ خوبی آگات ہے اس لیے انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کو سازش قرار دے کر اپنے حامیوں کو اپنے فالورز کو مطمئن کیا اور اس لیے پہلے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش قرار دے کر جلسے شروع کیے اور امریکی سازش کی خود امریکہ نے متعدبال تردید کی لیکن عمران خان کے حامیوں نے امریکہ کی وضاحتوں پر یقین نہ کیا امریکہ کی آباکستان سے مطالق رویے بھارت کی طرف سے امریکی جگاؤ پاکستانیوں کو ہمیشہ شکایت رہی ہے اور عمران خان کو اس کا ادراک تھا اس لیے انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تحریک عدم اعتماد کو سازش قرار دے کر اپنی حامیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور ملک بھر میں جلسے شروع کر کے اپنی مہم کا آغاز کیا تاکہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوں رابن رافیل کی امریکہ سے ملاقات اس قدر اب اہمیت کی حامل تھی جس پہ اب تفسریں جاری ہیں اور ان کی کیاس آرائیوں میں اس وقت شدت آگئی جب عمران خان نے کامران خان کو ایک فرمائشی انٹریو دیا جس کا انتظام پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے خود کیا جہاں سوالات بھی پہلے سے تائک کردہ تھے اب ان سوالات کو سنیے اور عمران خان کے جوابات بھی ملاحظہ فرمائے کہ سوال تھا کہ رابن رافیل سے ملاقات میں کیا بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رابن کو میں پرانا جانتا ہوں امریکی سسٹم کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ایک اور سوال کا حصہ کہ اسی سانس میں کہ حکومت میں کرپٹ لیڈروں کے عربوں ڈالر باہر ہیں اقوام متحدہ کے سیکٹریٹ جنرل اچھی طرح جانتے ہیں وہ پاکستان کو امداد نہیں دیں گے یعنی سوال گندم جواب چلنا یعنی گول اتنا کہ سلاب ذکان کو امداد ہی نہ مل پائے انٹریویوں میں امریکہ کی مدہ سرائی میں زمین اور آسمان کے کلابے بھی ملائے مزید کہا کہ ٹرمپ نے جو مجھے عزت دی مجھے وہ کسی پاکستانی حکمران کے نصیب میں نہیں آئی اسی سانس میں جنرل باجوہ کی توسیقہ اندیا بھی دے ڈالا لگتا ہے کہ میلہ سجایا ہی ممرکت کے ساتھ ایک اور واردات کے لیے تھا حالانکہ امران خان کا یہ دعویہ بھی اسی طرح حقائق و تاریخ کو جھٹلانے کے مترادف تھا جس طرح وہ پہلے کرتے رہے ہیں کیا قوم کو پاکستان کے سابہ حکمرانوں کو ملنے والے امریکی پراتوکول کو یاد آج سے وہ لکال چکے ہیں جب ماضی میں لیاقت علی خان سے زرفکار علی بھٹو عجوب خان جنرل زیا پرویز مشرف بیندزیل بھٹو اور نواز شریف اور درجلو مثالیں ایسی ہیں جہاں امریکہ نے پاکستانی سر براہن کو موبالگے کیا تک مغالطے میں ڈالا اور پذیر آئی دی نواز شریف بل کلنٹن کی تعلقات کی ایک مثال تو پیش کی جا سکتے ہیں کہ آٹھ فروری نائنٹی نائنٹی نائن کو اردن کے شاہ حسین کی تجہیز و تدفین پر امریکی صدر کلنٹن اب وزیر عظم نواز شریف دونوں دارالحکومت میں موجود تھے نواز شریف ہوتل کے کمرے میں تیار ہو رہے تھے کہ صدر کلنٹن سارے لوازمات اور پرٹوکول کو رونتے ہوئے بلائے تاکھ رکھتے ہوئے کمرے میں بغیر بتائے داخل ہوئے اور پہلا فکرہ تھا کہاں ہے دوست لواز شریف اسے میں ڈھوڑتا پھر رہا ہوں شک نہیں کہ رابن رافیل ایک مخصوص ایجنڈا لے کر آنن فانن وہ پہنچی ہیں امران خانک کرنے کا کام اور اگلا لائے عمل اسے بتایا کہ تم نے یہ کام اب کرنا ہے تمہارے جیمعہ اب یہ کام ہے پلک جبکتے ہی وہ واپس بھی چلی گئی وطن عزیز میں جس کسی نے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو آڑوں ہاتھیں لیا اور شدت و حدت سے شولہ بیانی کی پذیرائی ملی انہیں رفتیں پائیں اور اسلامی تچ کا تڑک اگر ساتھ ہو تو پھر بلے بلے ہیں جناب سیاسی مقبولت اوج سوریہ کو چھونے لگتی ہے پھر عبران خانک کی مقبولیت کی انہونی لہر نے بہت سارے واقعاتی معاملات کو پس ڈال دیا اور منوں مٹی تلے دفنا دیا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لمبا عرصہ ٹھہر نہیں سکتے اور امریکی مبینہ سازش کی عمران خان کی تقریر جب بے اثر ہونے لگی تو اس نے پھر یوٹن لیا بیانیاں بدلا اور ریاستی اداروں کو حکومت کے خاتم مولوث قرار دے دیا اور بارے میں نئی مہم شوری کی اور کہا میں نے حکومت کے خلاف متحدہ پوزیشن کی تاریخی عدم اعتماد سے اسٹیبلشمنٹ کو بروقت آگاہ کر دیا تھا مگر میرا ساتھ کسی نے نہ دیا جس سے چوڑ ڈاکو میری جگہ پر آ گئے جو پھر کرپشن چھپانے کے لیے میری حکومت گرانا چاہتے تھے ملک میں دو ماہ سے جاری بارشیں اور سہلابی صورتحال کیونکہ دن بدن سنگین ہوتی جاری جاری ہیں جس سے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں لاکھوں گھر منہدم ہوئے ہیں فصلیں برباد ہوئی ہیں سڑکوں اور ٹرینوں کی طباق خال صورتحال سے سفر ناممکن ہے ملک بھر میں عام دور افت محتل ہو چکی ہے دنیا بھی پاکستان میں وسیع تباہی اور بربادی پر متفکر ہو کر اب امداد بھیج رہی ہے سب امداد بھیج رہی ہے ملک الملک بھر میں پی ٹی آئی کے علاوہ کہ سوا تمام سیاسی پالٹیاں امدادی سرگرمیوں میں متحرک ہو کر لاکھوں خاندانوں کی مدد کر رہی ہیں اپنی سیاسی سرگرمیاں ختم کر کے امدادی سرگرمیوں میں دن رات مصروف ہیں حکومت اور فوج متاثرین کی مدد کر رہے ہیں وزیر اظم آرمی چیف وزیر علیہ سندھ طفانی دورے کر کے متاثرین کی دادرسی کر رہے ہیں مگر امران خان ملک بھر میں سیاسی جلسے کر کے حکومت پر پیدر پہ درے برسا رہے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اور کے پی کے وزر اعلی عمران خان کے جلسے ملوکت کروانے خود سیلاب پر سیاست کرتے ہوئے حکوم کی کارکردگی سرہانے کی بجائے وفاقی حکومت پر سیلاب پر سیاست کے الزام کرنے کے الزام آیت کر رہے ہیں انہیں وزیر اظم کے چاروں سوبوں کے دورے نظر نہیں آئے عمران خان کو الیکشن کے جلد راکات کی بنیاد زیادہ فکر جو ہے وہ اسی بات کیے کہ جلد الیکشن ہو جائے اور حکم اب صورتیار یہ ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی بیانیے پر نہ صرف قائم ہے بلکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور عصف زداری کو نیا آرمی چیف لگانے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے حکومت ہی یہ تقرر کرے گی کہ مگر عمران خان مطمئن نہیں ہوں گے عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ الطاف کا عمل ہم الطاف حسین کا عمل ہم دیکھ چکے ہیں ہر کرتود اخلاقی مالی عیب قتل بھتے سب کچھ جہاں وہ کہا کرتے تھے قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا دلچسپ مواصلہ اسٹیبلشمنٹ نے تلاشا بلندیوں تک پہنچایا الطاف حسین کو را اور برطانوی ایم آئی سکس نے خوب استعمال کیا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو رابن رافیل سے ملاقات چھپانے کی کیا ضرورت تھی کیا کوئی احساس سے جرم یا چھپانے والوں کی آنکوں میں مزید دھول جھونکلا اور دھوکھا دینا مقصود تھا عمران خان ڈراما پارٹ ون کا رسمی اختتام پارٹ ٹو کا آغاز اب سمجھئے جنرل باجبہ کی ایکسٹینشن امریکہ کے بارے میں پیوٹر پینترہ بدلنا مخلوط حکومت کا خاتمہ اور اگلے سال عوائل میں الیکشن کے لیے چند ہفتوں میں مخلوط حکومت کو گرانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بہران کو شدت شدید کرنے کے لیے عمران خان نے ایک اور بیانہ دا دیا کہ وہ ستمبر میں لاگمارچی کال دیں گے اور تو پھر ہمیشہ سے کم از کم مجھے اب یقین ہو چکا ہے پہلے بھی یقین تھا اب یقین کامل ہے کہ عمران خان کی موجودہ تحریک کے پیچھے امریکہ ہے پاکستان میں سیاسی افرہ تفریق سادی اب طریقے دریئے وطنی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا اس کار خیر میں کون کون ملوث ہے اگرچہ تائین کرنا آسان ہے مگر ان کا نام لینے سے پر جلنے کا احتمال ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے لیکن وہ جلد اب بات سامنے آنے والی ہے جب آج کا جرم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا نام بہت جلد حال زبان زدہ عام پر ہوگا آپ سے اجازت انشاءاللہ جلے رہیے اپنی آرہ سے نوازی شکریہ